بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خوش پاس ہوں گے اچھا جی میں نے بنائے تھے یہ انسٹین ڈونٹس بہت چلدی بن جانے والی ریسپی ہے مجھے نا اکثر میٹھے کی کریونگ ہوتی رہتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا میٹھا ہو جو فٹا فٹ بن جائے نا اور یہ بھی انہی میں سے ایک ریسپی ہے مجھے امید آپ کو پسند آئے گی اچھا جی اس کے لئے میں نے لیا دو کپ میدھا اور اس کو چان لیا جو مئی رنگ کپ ہوتے ہیں وہ دو کپ میں نے لیا ہے اس میں زیادہ انگریڈنٹس نہیں جائیں گے بس اس میں بیکنگ پاودر اور دہی جائے گا اچھا جی یہ دو کپ میدھا تو ایک کپ میدھے کے حساب سے آپ نے ڈیڑھ چمچ بیکنگ پاودر ڈال لیا ہے دو کپ ہے تو میں تین چمچ بیکنگ پاودر کے ڈالوں گے اور دہی ایک کپ میں آپ نے آدھا کپ دہی ڈالنا ہے اور اگر دو کپ میدھا ہے تو اس میں آپ نے پورا ایک کپ دہی ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم بیکنگ پاودر ڈال کر میدھے میں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی ڈال کر آپ نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے ہماری جو دو ہے اس کو تھوڑا مطلب سوفٹر سائیڈ پہ اس کا ہونا ضروری ہے ہارڈ نہیں جیسے نارمل جو ڈونٹس بنتے ہیں اس کی ڈو اتنی سوفٹ نہیں ہوتی وہ جیسے نارمل آٹا ہوتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ جو ڈونٹس ہیں اس کی ڈو کو ہم نے تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے تو اس میں پھر آخر میں آپ نے تھوڑا سائل اور دوڑ ڈال کر اس کو گوننا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جیسے سوفٹ سی ڈو ہوتی ہے جو ہاتھوں پہ چپکتی ہے اس طرح کی آپ نے اس کو گون لینا ہے آپ نے دیکھا بلکل سوفٹ سی ہے میں انگلی لگا کر دکھانا بھول کیوں بنا وہ چیک کرواتی تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے اچھا جی آپ نے ہاتھوں پہ آئل لگا کر چھوٹے چھوٹے اس کے بالز بنا لینے ہیں بلکل چھوٹے سائز کے بنانے ہیں اگر آپ بڑے سائز کے بنائیں گے تو اس کا نقصان جی ہوگا کی اندر سے پکیں گے نہیں تقریباً ایک انچ تک کا جو ہوتا ہے نا ایک انچ ہے بلکہ چھوٹا اپنے بالز کا سائز رکھنا ہے اپنے پھر آئل کو گرم کرنا ہے آئل کو اپنے میٹیم سے لو ہیٹ پہ رکھنا ہے تیز بلکل بھی نہیں کرنا سلو آنچ پہ ان کو پکانے کا مقصر ہی ہوتا ہے کہ اندر تک پک جائیں اگر آپ ان کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہیٹ ہے وہ بلکل میٹیم تو لو رہے اور اس طرح چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے جب یہ آپ کو لگے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ بن جاتے ہیں پھر آپ نے ان کو نکال لینا ہے تھوڑا دارک کلر دینا چاہتے ہیں تو دارک بھی دے سکتے ہیں اب میں نے یہ دوسرا بیچ ڈالا ہے اور اس کو بھی میں میٹیم ٹو لو ہیٹ پہ پکاؤں گے آپ نے دیکھا ہے یہ بالکل آئل جو ہے وہ بالکل بھی تیز ببلنگ نہیں کر رہا جب ساتھ سے پہلے ہم اس کی شگر کوٹنگ کریں گے تو شگر کوٹنگ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ڈونٹس گرم ہو تو آپ نے جیسے ہی نکال لیں آئل میں سے تو فوری طور پر آپ نے جو پاوڈر شگر ہے ان میں ان کو اچھی طرح رول کر لینا اور دوسری جو کوٹنگ ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب بٹر اس کو اچھی طرح گرم کر لیں اور ایک کپ اس میں پاوڈر شگر اور ایک چتائے کپ اس میں ہم دوڑ ڈالیں گے اور یہ وارم ملک ہے اور دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں کوکو پاوڈر جائے گا یہ کوکو پاوڈر جب ہم دوسری اس کی دوسرا والا گلیز بنائیں گے تو اس وقت ڈالیں گے اچھا جی سب سے پہلے ہم بٹر میں شگر ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور ساتھ اس میں ملک بھی ڈال دیں گے ملک ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ تکنس آپ کی مرضی کی ہے تو آپ یہیں پہ رہنے دیں وانا باقی کی جو شگر ہے وہ سارا مطلب پورا کپ جو شگر کا ہے وہ ڈال دیں اب یہ ہمارا گلیز تیار ہے تو اب ہم اس میں جو ڈونٹس ہیں وہ ان کو اچھی طرح رول کریں گے یہ گرم مطلب گرم نہ اور تھنڈے ہی ہوں اگر گرم ہوں گے تو کوٹنگ جو ہے وہ اچھی طرح نہیں ہوگی اب اس طرح اچھی طرح اس کی کوٹنگ کر کے تو آپ نکال لیں اب اسی جو یہ جو مکسٹر ہے اسی میں ہم اب کوکو پاورڈر ڈال دیں گے تو یہ ہمارا دوسرا گلیز تیار ہو جائے گا مطلب یہ سب کچھ انسٹینٹ ہے آپ کو کوکنگ اس میں بس وہ ہی تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے باقی آپ فٹ اپ فٹ بنائیں اور ٹوس کریں چیز اور کھائیں اچھا جی اب ہم یہ اچھی طرح ان کو یہ جو ڈونٹس ان کو اچھی طرح اس میں رول کر لیں گے دو تفاک کرنا چاہتے ہیں تو دو تفاک کر لیں ڈونٹس وہ تھنڈے ہی ہوں تو بہتر رہے گا اگر نہیں تھنڈے نہیں ہوں گے تو وہ ساری کوٹنگ اس کی اتر جائے گی یہ باقی سارے میں نے اس کی جو یہ کوکو پاورڈر والی جو والا جو گلیز تھا اس میں اچھی طرح اس کو میں نے مذہب رول کر لیا اچھا ری پلیٹنگ کے باری ہے تو اب ہم اس میں رکھیں گے اور یہ اتنے چٹ پٹ بن جاتے اور اتنے مزیدار ہوتے ہیں آپ کا دلی نہیں بڑھتا اور اتنے لائٹ پیٹ ہوتے ہیں بلکل ہائیوی نہیں ہوتے جو ایسٹ والے ہوتے ہیں نو یہ مجھے تھوڑا نقصان لگتا ہے کہ وہ پیٹ میں کبھی کبھا درد بھی کر دیتے ہیں اور جناب یہ ہمارے ڈونٹس پند کر تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور آپ کبھی جب کبھی جلدی جلدی کچھ میٹھا بنا کے کھانے کا دل ہوگا تو آپ اس کو ضرور ڈائے کریں گے آپ سب اپنا بہت سارے حیال رکھے گا میں انشاءاللہ آپ سے کسی اقلی ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ